وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل زیاؤلہ کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا جنرلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا مانو یا نہ مانو آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں کبھی نہیں تھے اس سے پہلے جانگیر کونفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیموکرسی is not just about elections it is about the protection of human rights تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادے کر رہے ہیں وہ human rights کو کیسے protect کریں گے اور صرف جج صاحبان جو ہے وہ protection نہیں مانگ رہے ہیں اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے اور یہ situation صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ پورے region میں اس وقت یہی صورتحال ہے انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کے بارے میں تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا مانو یا نہ مانو آئین پاکستان کو یہاں پر تقریبا غیر مؤثر کر دیا گیا ہے آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں اور اب پاکستان کا میڈیا ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پر عمل درامت ہو تو سارے مسئلے حال ہو جائیں گے اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہے ہیں اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں کبھی نہیں تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورڈ نے ایک صحافی عرشت شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا کیا ہوا سپریم کورڈ کے چیم سیس نے از خود نوٹس لیا کچھ بھی نہیں ہوا ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی واپس آئی کچھ نہیں ہوا پھر ایک اور جی ایٹی بنی اس نے لوگوں سے بیانات لیے کچھ نہیں ہوا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جنرلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو تو ہم نے تو بھائی جنرلزم ہی کرنی ہے وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل زیاؤلہ کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب ڈیڑھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلامباد ہائی کوٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس اورگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ دعا دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہی برین اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے تو وہ سناولہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں دو یا تین کیا کریں تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آکے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے دو یا تین ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے عرشہ شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں چینل کسی اور کہیں ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ہمیں آفئر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس لئے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی منجمنٹ یا کوئی باہر سے تو ہم لوگ جو ہیں وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے موسیقی